بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی علی رسول ہیلکریم اما بعد محترم ناظرین اے کرام ایک ویڈیو میں نے اس سے پہلے لڑکیوں کے نام سے بنائی ہے کہ لڑکیوں کے پانچ نام نہ رکھیں چونکہ وہ نام ایسے تھے جو معنی کے اعتبار سے زیادہ اچھے نام نہیں تھے اسی طرح سے ہمارے معاشرے میں لڑکوں کے نام بھی کچھ ایسے رائج ہیں جو معنی کے اعتبار سے زیادہ اچھے نہیں ہیں اور وہ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ نام رکھے جا رہے ہیں اور گوگل کے اوپر عام طور پر ان کے معنی جو دے رکھے بہت اچھے دے رکھے ہیں اس لئے ان ناموں کے تعلق سے بھی ہم جان لیں سب سے پہلے ہم بات یہ بھی جان لیں کہ حدیث کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے نام رکھنے کی ترغیب بھی ہے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جی نام تو کیسا بھی رکھ لو نام تو پہچان کیلئے رکھا جاتا ہے بہت سے لوگوں نے اعتراض بھی کیا ہے میری ویڈیو کے اوپر کہ آپ اس طریقے سے کہہ رہے ہیں آپ غلط بول رہے ہیں یہ نام کے معنی تو بہت اچھے ہیں تو سب گوگل سے دیکھ کر کے وہ معنی بتلا رہے ہیں کوئی بھی محتبر کتاب کے اندر وہ لفظوں کے معنی موجود نہیں ہے اگر آپ کو ان لفظوں کے معنی کسی محتبر کتاب کے اندر ڈکشنری کے اندر اگر ملیں تو آپ پھر ہم کو بتائیں انشاءاللہ ہم اس کی صلاح کریں گے باقی نام ہمیشہ اچھے رکھنا چاہیے یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی عادت شریفہ تھی کہ کسی کا نام اگر غلط ہوتا تھا برا ہوتا تھا اسلامی تعریمات کے خلاف ہوتا تھا اب اس کا نام بدل دیا کرتے تھے اور ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی نام رکھ دیا گیا اور نام رکھنے کے بعد اس نام سے عقیقہ ہو گیا تو اب وہ نام نہیں بدل سکتے ایسا بھی کچھ نہیں ہے عقیقہ اگر ہو گیا تو نام بدل سکتے ہیں اور دوبارہ عقیقہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے چنانچہ جو لڑکوں کے بہت سے نام رکھے جاتے ہیں ان ناموں میں سب سے پہلا نام رکھا جاتا ہے آیان آیان ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ رکھا جاتا ہے آیان کے معنی گوگل کے اوپر عام طور پر لوگ بتلاتے ہیں اللہ کا توفہ خدا کا توفہ لیکن آیان کے معنی خدا کا توفہ کہیں بھی ڈکشنڈی کے اندر اردو عربی فارسی تینوں ڈکشنڈی کے اندر تینوں لغات کے اندر ہم کو کہیں نہیں مل پایا ہے آیان کو اگر ہم عربی زبان کے اعتبار سے دیکھیں تو اس کے اصل ایک لفظ آتا ہے آیان آیان کے معنی آتے ہیں کب آیانہ کب ہوا اور اس طریقے سے اگر اس کو آئین سے مانتے ہیں آیان یا آئین سے آیان مانتے ہیں اس کے معنی آتے ہیں ظاہر کے تو یہ حمزہ سے عام طور پر نام رکھ جاتا ہے آیان حمزہ کے ساتھ آیان کا جو اللہ کا توفہ بتلائے جاتا ہے وہ غلط ہے اس کا معنی اللہ کا توفہ نہیں ہے اس لئے آیان نام نہ رکھ جائے تو زیادہ بہتر ہے کوئی اچھے معنی کم کو نام رکھنا چاہیے ایک نام ہمارے معاشرے میں لڑکوں کا رکھ جاتا ہے بہت زیادہ شاہ ویز شاہ ویز نام کافی رکھا جاتا ہے حالانکہ شاہ ویز جو لفظ ہے شاہ کے معنی تو آتے ہیں بادشاہ کے لیکن شاہ ویز پورا لفظ یہ ہم کو کہیں بھی لغت کے اندر ڈکشنری کے اندر کہیں نہیں مل پایا ہے شاہ کے معنی تو بادشاہ کے آتے ہیں لیکن ویز ملا کر کے اس کے ساتھ پورا نام یہ کہیں ڈکشنری کے اندر موجود نہیں ہے اس سے شاہ ویز نام بھی نہ رکھا جائے تو زیادہ بہتر ہے ایک نام معاشرے میں ہمارے رکھا جاتا ہے بہت زیادہ آریان آریان یا آریان یہ نام بھی عام طور پر بہت زیادہ رکھا جاتا ہے آریان نام تو عام طور پر نہیں رکھنا چاہیے چونکہ آریان نام یہ غیروں کے یہاں رکھا جاتا ہے غیر مسلموں میں یہ آریان نام رکھا جاتا ہے اس لئے غیروں کی مشابہ سے بھی ہم کو بچنا چاہیے ذور پاک علیہ السلام نے حدیث کے اندر اشارت فرمایا من تشبہ بقومن فہو منہم جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے شمار ہوگا مشابہت ہر چیز کے اندر ہوتی ہے اس لئے ہم کو غیروں کی مشابہت سے ہر ایک چیز کے اندر بچنا چاہیے ناموں کے اندر بچنا چاہیے تو آریان نام جو رکھا جاتا ہے یہ بھی ہم کو نہیں رکھنا چاہیے یہ غیروں کے عام طور پر رکھا جاتا ہے یہ نام بھی مناسب نہیں ہے اور ایک نام ہمارے یہاں رکھا جاتا ہے زوہان زوہان ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ رکھا جاتا ہے اس کے معنی گوگل کے اوپر بتائے جاتے ہیں اللہ کا تحفہ ایک بات آپ یہ بھی عاد رکھیں کہ جن ناموں کے گوگل کے اوپر اللہ کا تحفہ خدا کا تحفہ اسی طرح سے گفٹ آف گوڈ اسی طرح سے جنت کا پھول یہ جتنے بھی معنی اس طریقے سے بتائے جاتے ہیں تمام کے تنام نام غلط ہے ان کے یہ کہیں سے کہیں تک معنی نہیں ہے زوہان نام کے معنی اللہ کا تحفہ بتایا جاتا ہے اور دعولم دیوبند کے اندر دعولفتہ میں یہ سوال کیا گیا کہ زوہان نام اپنے بچے کا رکھنا چاہتے ہیں اور اس کے معنی اللہ کا تحفہ بتایا جاتا ہے تو انہوں نے یہی جواب دیا ہے دعولم دیوبند والوں نے اس کا دیوبند کا فتوہ ہے کہ زوہان نام کے معنی لغت کی کتابوں میں ہم کو کہیں نہیں مل پائے ہیں اس لئے یہ نام نہ رکھا جائے تو زیادہ بہتر ہے اس لئے زہن نام بھی یہ نہیں رکھنا چاہیے یہ نام زیادہ اچھا نہیں ہے اور ایک نام لڑکوں کا رکھا جاتا ہے عرشیان عرشیان یہ فارسی زبان کا لفظ ہے اور عرشیان کے معنی آتے ہیں عرش کا سامان عرش پر رہنے والے فرشتے عرشیان نام بھی نہیں رکھنا چاہیے کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتوں کے ناموں پر نام رکھنے سے منع فرمایا ہے حدیث کے اندر آتا ہے تم اپنے نام انبیاء کرام علیہ السلام کے ناموں پر رکھو اور فرشتوں کے ناموں پر اپنے بچوں کے نام نہ رکھو فقہ کرام نے فرشتوں کے ناموں پر نام رکھنے کو مکرو لکھا ہے اس لئے عرشیان چونکہ عرش پر رہنے والے فرشتوں کو کہتے ہیں اس لئے نام رکھنا بھی مناسب نہیں یہ بھی نہیں رکھنا چاہیے فقط واللہ عالم موسیقی